دوستو اگر آپ بھی شکر دھول کو ایک بہترین کپتان مانتے ہیں تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو ایک ساز روک دینے والے مقابلے میں کس طریقے سے آخری اوفر میں محمد سراز نے ٹیم انڈیا کو جیت دلائی اور یوجویندر چہل کے کرشمے سے آخر کار بھارت نے مقابلے کو کیسے اپنی طرف موڑا وہ سب تو ہم آپ کو آگے اس ایڈیو میں بتائیں گے ہی لیکن ساتھ ہی ساتھ ان دونوں کے پردرشن پر پاکستان کے دکج کھلاڑیوں نے اپنی رائے دیتے ہوئے کیا کہا ہے اور کس طریقے سے سراز سے لے کر چہل اور باقی کے کھلاڑیوں کی تعریف کرتے ہوئے ان دکجوں نے بڑا ہی عجیب وغریب بیان دیا ہے اسے جاننے کے لیے ہمارے اس ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے محمد سراز اور جسپرید بومرمے سے بہترین گیند باز کون ہے اپنی رائے نیچے دیئے گے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا دوستو جب شکھر دھون سے لے کر شریس ایئر اور شبمن گل کے شاندار بلیبازی کی بدولت ٹیم انڈیا نے ویس انڈیز کے سامنے 309 رنوں کا ایک ایسا ٹارگیٹ رکھا جسے پار کرپانہ کیری بیائی ٹیم کے لیے مشکل تھا لیکن اس مشکل کام کو بھی آسان بناتے ہوئے ویس انڈیز کے اوپنر بلیباز کائلی میر نے شاندار بلیبازی کی بتا دے کی اس بلیباز نے محض 68 گیندوں میں ہی 75 رنوں کی پاری کھیل کر مقابلے میں جان ڈال دی ان کے جانے کے بعد بروکس 61 گیندوں میں 46 رن بنا کر تو وہیں برینڈن گنگ نے 68 گیندوں میں 54 رن بنا کر مقابلے کو اند تک پہنچایا اس کے بعد آخری شنوں میں اکیلا حسین کے ساتھ مل کر روماریو شیفرڈ نے بھارتیہ ٹیم کے ساتھ ساتھ بھارتیہ پرشنسگوں کی ساتھیں روکتی تھی جی ہاں آخری اوپر میں ویس انڈیز کو جیت کے لیے 15 رنوں کی درکار تھی لیکن محمد سیراج جیسا گیندباز تھا کہ ہماری ٹیم جیت پائی جی ہاں سیراج نے آخری اوپر میں کیول 10 رن دیئے جس کی وجہ سے بھارت نے یہ مقابلہ اپنے نام کیا چہل نے بھی اس مقابلے میں شاندار پردرشن کیا جنہوں نے 10 اوور میں 50 رن دے کر دو مہت وکون بلے بازوں کو پویلین کی راہ دکھائی اور ان دونوں ہی گیندبازوں نے شاندار پردرشن پر پاکستان کے پورو مہان کھلاڑیوں نے بڑا ہی عجیبوں گری بیان دیا ہے جی ہاں دوستو محمد سیراج اور یہ جوہیندر چہل کی تعریف کرتے ہوئے پاکستان کے دکچ تیز گیندباز شویف اکتر نے اپنا بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ سیراج ایک بہتر تیز گیندباز ہے میں نے ہمیشہ ہی انہیں بھارتی ٹیم میں ہر ایک فارمیٹ میں کھلانے کی مانگ کی ہے لیکن بھارت میری بات سنتا کہاں ہے یو جوہیندر چہل نے ایک بار پھر سے ثابت کیا ہے کہ وہ اس سبے بھارت کے سروس ریشن سپینر ہیں سیراج اور چہل نے ہی بھارت کو جیت دلائی مجھے لگتا ہے کہ ان دونوں ہی گیندبازی کے بعد بھارت کا بوشے کافی اجول ہیں اس سمیں بھارت کا گیندبازی آٹیف کافی خطرناک ہے چاہے وہ جسپرید بمراہ محمد شمی یا پھر محمد سیراج سب ہی بہترین ہیں دوستو شویف وقتر کے بعد پاکستان کے دکچ تیز گیندباز واسیم اکرم نے اپنا بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ ونڈے کرکیٹ اب کافی بورنگ ہو چکا ہے اور اسے ختم کر دینا چاہیے لیکن بھارت اور ویسنڈیز کے مقابلے میں یہ بتا دیا کہ نہیں ابھی ونڈے مقابلے میں بھی جان بچی ہوئی ہے اور اس کا سارا شرہ محمد سیراج کی گیندبازی کو جاتا ہے انہوں نے بہترین گیندبازی کی لیکن اس سے پہلے چہل نے بھی اپنا کام کر دیا تھا انہوں نے بھلے ہی دو وکٹ لیا ہو لیکن وہ دو وکٹ انہوں نے ویسنڈیز کے مکہ کھلاڑیوں کے لیے تھے جس کی وجہ سے بھارت اس مقابلے کو اپنیٹ ٹیم کی طرف مور پایا اور ان دونوں ہی گیندبازوں کے شاندار پردرشن پر میری طرف سے انہیں ڈیڑھ ساری شب کام نہ ہے دوستوں محمد سیراج اور یو جویندر چیل کی گیندبازی پر پروامیت ہو کر جس طریقے سے پاکستانی دکجوں نے ان کی جم کر تعریف کی ہے وہ بہت حیران کرنے والی ہے کیونکہ پاکستانی دکج ہمیشہ ہی بات یہ کھلاڑیوں کی کھچائی کرتے ہیں ویسے دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے محمد سیراج آگے آنے والے سمیں میں جس پرید بمراہ کو پیچھے چھوڑ سکتے ہیں یا نہیں اپنی رائے نیچے دیئے گے کمنٹ ڈاکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولے دھنیواد